بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدینا و مولنا محمد و علی سیدینا و مولنا محمد و مبارک و صلیم صلی علی پرگرام روحانیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا روحانی وظیفہ ہے یا حلیمو جس کے معنی ہے اے برد باری والے اس اسم کو روزانہ ستتر مرتبہ پڑھنے سے انسان کے اندر تحمل پیدا ہوگا یعنی صبر کی دولت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بگڑ جاتا ہے الڈ جاتا ہے اور اگلے سے ناتا ختم کرنے تک چلا جاتا ہے اس شخص کو جائیے کہ وہ اس اسم پاک کا ذکر لازمی کیا کرے اس کا ورد کرے تاکہ اللہ اس کی طبیعت میں نرمی پیدا فرمائے اس کی طبیعت میں تحمل پیدا فرمائے فصل بوتے وقت یا کوئی پودہ لگاتے وقت اگر اس اسم کو سیونٹی سیون یعنی ستتر مرتبہ پڑھ لیا جائے اور پانی پہ دم کر کے جہاں فصل لگائی ہے اس مٹی پر یا فصل اگائی ہے تو اس فصل پر چھڑک دیں تو انشاءاللہ فصل بہت امدہ ہوگی اللہ تعالی خزانوں میں برکتیں عطا فرمائے گا اور سنت و حرفت کے لئے اس کی ترقی میں بھی اللہ تعالی مزید رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا روزانہ ستتر مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے اس کی پڑھائی سے بد اخلاق بچوں کی اسلاح بھی ہو جاتی ہے اکثر شکایت کی جاتی ہے کہ بچے بگڑ جاتی ہیں اور بد اخلاق ہیں تو ان کے والدین کو چاہیے کہ وہ یا حلیموں کا ذکر روزانہ ستتر مرتبہ سیمنٹی سیون مرتبہ کر کے اپنے بچوں پہ دم کریں اللہ تعالی اس سے عفاقاتہ فرمائے گا مزید رحمت نمائی کے لئے سیکرین پی دیئے گے فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی